بسم اللہ حرامان الرحیم کوئی تقریباً پانچ سو تاشتکاروں کو ابھی لیگل نوٹس ملا ہے اور ان کو لیگل نوٹس میں حکم دیا گیا ہے کہ دو پانچ دو ہزار بیس تک میں دو تک وہ اپنے اپنے رکوم ادا کر دے ورنہ ان کی زمین جو ہے وہ انڈر سیکشن ففٹین نیلام کر دی جائے گی تو میں اس سرسلے میں سب سے پہلے تو ذریع ترکیاتی بینک کے جو مقتدر حضرات ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہو گا کہ اس وقت جبکہ پوری قوم جو ہے وہ کرونا کے ساتھ ایک طرف کرونا کے ساتھ لڑ رہی ہے دوسری طرف بھوک کے ساتھ لڑ رہی ہے اور تیسری طرف میری پوری تحصیل پرتھل جو ہے وہ بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلے تباہ ہو چکی ہیں اور نور پرتھل کی کاروائی آفزدہ کے لیے کاروائی جاری ہے ان حالات میں ذریع ترکیاتی بینک کے جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے اگر میں اپوزیشن میں نہ ہوتا تو انشاءاللہ تعالی میں ان کے ان ہاتھوں کو بزورے طاقت اپنی جو میری نومیندگی کی طاقت تھی اس کے ساتھ میں ان کے ان ہاتھوں کو روکتا لیکن چونکہ میں اپوزیشن میں ہوں اس لیے میں ایگزیکٹیو پارک کو میرے پاس نہیں ہے ایگزیکٹیو پارک کو میں روک ہی نہیں سکتا لیکن ایک میسیج میں ضرور جہاں سے کروے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذریع ترکیاتی بینک کا ان لیگل ایکشن ہے یہ سکشن پندرہ جس کے تحت آپ ہماری زمینے نیلام کرنے کے لیے آپ نے کاروائی شروع کی ہے یہ سکشن پندرہ کو دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ نے اس کو نلیفائی کر دیا تھا اس کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد پھر یہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا اس وقت یہ سپریم کورٹ میں سب جو ڈس ہے اور وہاں سپریم کورٹ سے میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگوں کو سٹے بھی مل چکا ہے تو ان حالات میں آپ کا نوٹس کرنا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بھی تضلیل ہے اور میں گومنٹا پاکستان کو بھی آج میسیج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ حالات ہیں کہ ایک طرف لوگ بھوک مار رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا فیڈرل بینک جو ہے ذریع ترکیاتی بینک وہ لوگوں کی زمینیں نیلام کر رہا ہے اور میں یہاں اپنے سارے لوگوں کاشتکاروں کو اور نورپور تھال کے باسیوں کو یہ بھی پیغام دے دوں کہ اگر یہ نیلامیں کرنے آئیں گے تو نورپور تھال کا کوئی بندہ نورپور تھال کا اس نیلامی میں حصہ نہیں لے گا انشاءاللہ نہیں لے گا یہ میری استعدائے اپنے نورپور تھال کے لوگوں سے اور اگر نورپور تھال سے بار کا کوئی بندہ ادھر ہماری تحصیل میں اگر نیلامی ذریع ترکیاتی بینک سے ہماری زمینیں لینے آیا تو اس کا مقابلہ ہم سارے ملکے نورپور تھال والے ہم سارے ملکے مقابلہ کریں گے اور میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں پریشان نہ ہوں آپ لو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں یہ پانچ سو کسان جو ہے آپ اگر آنا چاہیں تو ان کے خلاف ان نوٹسز کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اسی کیس میں ہم پارٹی بنیں گے اور پارٹی بن کے اسی کیس میں سے ہم سٹے لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حمیوں نصر